ہی گوڈ موننگ ایوٹیو چینل مینو کی دنیا تو آج میں بنا رہی ہوں پنیر آلو پنیر تو دیکھئے میں نے پنیر فرائے کر دیا ہے اس کے بعد میں نے تیل میں ڈال دیا ہے جیرہ اور جیرے کو ہم بھون لیں گے بھون لیں گے بہت بھون لیں گے اس کو کالا کر دے گے بلکل بھون بھون کے پھر جب یہ ایسا ہو جائے گا یہ آپ کو تیل کالا لگ رہا ہے تو اس کے بعد ہم ڈال دیں گے پیاج اب آپ کو لگ رہا ہوگا میری پیاج جل چکی ہے پھر ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ تیل کالا ہو چکا تھا جیرے کی وجہ سے جس کی وجہ سے لگ رہا تھا کہ یہ کالا ہو چکا ہے پھر ڈال دیں گے ہم اس میں ٹاماٹر اور ایز یوزول ہمیشہ کی طرح ہم ٹاماٹر کیسے پتہ لگائیں گے پکا ہوا ہے بس اسے ہم ایسے دبا کر دیکھیں گے اور پھر ڈال دیں گے ہم اس میں ادرک لسن اور دیکھیں کتا سدھر لگ رہا چاہے تو پھر دیکھیں ہمیشہ کی طرح ہم اسے دبا کر دیکھیں گے ٹاماٹر کو پکا ہے کی نہیں اور اسے بھی ہم تھوڑا بھون لیں گے اچھے طریقے سے دیکھیں اگر ہم چاہیں تو اس کو ہم ایسے بھی کھا سکتے ہیں تھوڑا سا مسالہ ڈال کر کیونکہ یہ ایسے چٹنی بھی بہت ٹیسٹی لگتی ہے پھر ہم اس میں ڈالیں گے اپنا مسالہ اور ایسے کون کون ڈھکن میں ڈال کے مسالہ ڈال دیتا ہے بتائیے گا پھر ہم اس کو پھر بھونیں گے پھر ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی دیکھیں کتنا ٹیسٹی لگ رہا وہ دیکھنے میں اس کے بعد آرام سے اس کو بھونیں گے پھر ہم ڈال دیں گے اس میں آلو آلو کو بھی ہم ہر چیز ہم بھونتے ہی رہیں گے پہلے کیونکہ یہ جب ایسا اب ہوتا ہے تو وہ ٹیسٹی لگتا ہے پھر اس میں ہم ڈالیں گے پانی پھر اس میں آنے دیں گے ہم ڈالا پھر ہم اس میں ڈال دیں گے اپنی فرائے کی ہوئی پانیر اور پانیر کو بھی ہم اچھے ڈھنگ سے اس کو فرائے کر کے اچھے ڈھنگ سے اس کو ہم ایک ڈھنگ سے دے دے گے پھر ہمیں جتنی گری بھی چاہیے دیکھیں کتنی ٹیسٹی لگ رہی ہے میری آلو پانیر دیکھیں یہ کھاڑے میں بھی بہت اچھی تھی آپ بھی ٹرائے کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں تھانکس فور وچنگ